بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ولی احمد ہیں ملتان سن کا تعلق ہے انہوں نے ایک question پوچھا کچھ دن پہلے ہی پوچھا کہ کیا اہل تشریع کی مجلس میں ہم اہل سنت جا سکتے ہیں ہمارا وہاں پہ جانا جائز ہے یا جائز نہیں جی میرے بھائی اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں اگر آپ کا اور اہل تشریع کے عقائد میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے جو کہ یقیناً اہل سنت کے عقائد اور ہیں اہل تشریع کے عقائد اور ہیں جب اہل تشریع کا کوئی ذاکر ممبر پہ موجود ہوگا تو وہ اپنے عقائد کو بیان کرے گا اہل سنت کا کوئی علامہ جب سٹیج پہ ممبر پہ موجود ہوگا تو وہ اپنے عقائد کو بیان کرے گا لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ کے عقائد آپس میں میچ نہیں کرتے نہیں ملتے کوشش کریں پھر ان مجلس سے اجتناب کریں ان مجالس میں جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کے افتلافات نہ ہو آپ کے عقائد میں کسی قسم کے کوئی مسائل نہ آئیں ورنہ آپ شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے فساد کا شکار ہو سکتے ہیں جب آپ کا عقیدہ ہی تبدیل ہے آپ کا عقیدہ اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے لہٰذا پھر آپ ان کی مجلس میں کیا کرنے جائیں گے لہٰذا کوشش کریں کہ ان کی مجالس میں جانے سے اجتناب کریں پرہیز کریں واللہ تعالی عالم بسواب مجلس میں بسواب موسیقی